اسلام علیکم دوستو دوستو چائنہ پاکستان جوائنٹ ریسرچ سینٹر اون ارث سائنسیز کی جانب سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے تیانکی لیتھیم جو کہ ایک چائنیز مائننگ اور منفیکچرنگ کمپنی ہے پوری دنیا کو جو لیتھیم بیٹری ہے وہ غالبن سپلائی کر دی گیا ہے اور اس طرح کی باقی لیتھیم کی پروڈکس تو یہ ریسرچ کے لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کی جائے گی اور لیتھیم کو ایکسپلور کیا جائے گا اب ایسا ہی تو نہیں ایکسپلور کر دیا جائے گا بقاعدہ طور پر یہ کمپنی پاکستان کے اندر جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ بھی فراہم کرے گی اور جو انٹیلیکچول ایکسچینجیز ہے انفرمیشن ہے وہ بھی فراہم کرے گی اب دیکھیں لیتھیم کی طرف میں آ جاتا ہوں بڑی اہم ترین یہ ویڈیو ہونے جاری ہے لیتھیم ریزرو اس وقت پوری دنیا میں ایک اہم ترین جسے کہا جا سکتا ہے ضرورت والی چیز کی شکل اکتیار کر چکی ہیں کیونکہ الیکٹرونک ویہیکل جتنی بھی ہیں ان میں لیتھیم بیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے موبائلز اس کے علاوہ جو لیپٹاپ وغیرہ ہوتی ہیں اور باقی بھی الیکٹرونکس کی پروڈکس کے اندر چاہے گاریاں ہوں یا کوئی بھی مطلب اس طرح کی جتنی بھی پروڈکس ہیں الیکٹرونکس آٹو انڈسٹری ان سبھی کے اندر موبائل انڈسٹری سبھی کے اندر لیتھیم کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹ ہیں بیٹریز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور باقی پروڈکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اب پاکستان کے اندر اگر اسے تلاش کیا جاتا ہے تو یہ بہت بری بات ہوگی اور اگر پاکستان میں سے جو پٹینشل بتایا جاتا ہے اس میں سے کچھ حیصہ نکل آتا ہے تو پاکستان کی قسمت بھی بدل جائے گی کیسے اب میں اسی کو ڈسکس کروں گا کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اندر پچاس ٹریلین ڈالر کی مدنیات پائی جاتی ہیں پچاس ٹریلین کتنی بڑی اماؤنٹ ہے ایک تو یہ سمجھیں کہ ایک ٹریلین ہزار ارب کو کہتی ہیں تو یعنی پچاس ہزار ارب کی ما بات کر رہا ہوں تو پچاس ہزار ارب ڈالر کی بلکہ ما بات کر رہا ہوں تو یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے اب چائنہ افغانستان کے اندر بھی ہمیں پتا ہے مختلف ایگریمنٹ ماضی کے اندر پچھلے سال سائن کر رہا تھا اس میں اس نے لیتھیم کو ہی تلاش کرنا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر لیتھیم کی جو مارکٹ ہے جو پٹینشل ہے یہ تین ٹریلین ڈالر کا ہے تو ابھی پاکستان کی جی ٹی پی ہمیں پتا ہے کہ تین سو ارب پلس ہے ٹھیک ہے تو اب ساری تین سو ارب پلس ہوگی ہوگی اتنا ہی ہے نا چار سو سے نیچے ہی ہے تو دیکھیں کہ یہ پٹینشل پچاس ٹریلین ڈالر کتنی بڑی امونٹ ہے جو پاکستان میں مدنیات پائی جاتی ہیں ویسے اب اس میں سے لیتھیم کی بتایا جاتا ہے کہ ثبوت موجود ہے کہ پاکستان میں لیتھیم بھی پایا جاتا ہے اور اس میں بری تدات میں پاکستان لیتھیم کو نکال سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آگے چل کر جب ریسرچ ہوگی یہ کمپنی بھی کرے گی تو پھر اگزیکٹ پٹینشل کا پتا چلے گا لیکن ابھی آپ اس طرف آئیں کہ ایک جو لیتھیم کا پڑ ٹن پرائیز ہے وہ کتنے ہیں تو ایک ٹن پرائیز لیتھیم کا ستر ہزار ڈالر کراس کر چکا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان شاید ایک میلین سے لے کر تین میلین ٹن تک جو لیتھیم ہے وہ پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھے گا جب پاکستان سے بقاعدہ طور پر مکمل ریسرچ ہونے کے بعد لیتھیم کو نکالا جائے گا تو یعنی پاکستان اگر ایک میلین ٹن نکالنا شروع کر دے تو ابھی پرائیز ہمیں پتا ہے کہ کراس کر چکا ہے ستر ہزار ڈالر تو ستر ارب ڈالر بنتا ہے اس کی مالیت تو لیتھیم ہر سال گروہ کر رہی ہے اب اس کا جو ویلیو ہے مارکٹ کی یہ کافی کم ہے یہ کوئی پانچ چھے لاکھ ٹن کی ضرورت پڑھ رہی ہے ابھی جبکہ 2030 تک بتایا جاتا ہے کہ یہ ضرورت تین سے چار ملین ٹن تک چلی جائے گی اتنی زیادہ گروہ اس لیے ہوگی کہ پوری دنیا میں جو الیکٹرک ویہیکلز ہیں اور باقی اس طرح کی پروڈکس ہیں جہاں لیتھیم کا زیادہ استعمال ہوگا وہ بڑھتی چلی جاری ہے اسی طرح ابھی اگر لیتھیم کی مارکٹ دیکھی جائے تو یہ تین شر یا پچانویں ارب ڈالر یعنی چار ارب ڈالر ہے جبکہ 2030 تک یہ 25 ارب ڈالر کراس کر جائے گی لیکن ابھی کے اندازے کے مطابق یہ 25 ارب ڈالر کراس کرے گی لیکن اگر گروہ اسی طرح جاری رہتی ہے بہت تیز ہوتی چلی جاتی ہے ہر آنے والے سال میں تو شاید یہ 40 ارب ڈالر بھی کراس کر چکی ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ضرورت ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب جو لیتھیم بیٹریز ہیں وہ زیادہ تر چائنہ پروڈیوز کر رہا ہے 70% سے زیادہ ضرورت چائنہ ہی پروڈیوز کر کے دنیا کو دے رہا ہے اچھا چائنہ سب سے بڑا لیتھیم کا پروڈیوزر نہیں ہے لیکن جو ویلیو ایڈیڈ پروڈکس ہیں بیٹری کی شکل میں اور باقی آئٹم کی شکل میں وہ چائنہ پروڈیوز کر لیتا ہے تو چائنہ نے ہی افغانستان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی اب وہ کر رہا ہے مختلف کمپنیز کر رہی ہیں تو پاکستان سے بھی ان کی کوشش ہوگی کہ نکالا جائے تو جب ٹریلین ساوڈ ڈالر ہمیں ایگزیکٹ پتا ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف ریر ارس ایلیمنٹ پائی جاتی ہیں تو یقینا پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں پاکستان میں بھی میں نے بتایا نا کہ ایک سروے کے مطابق چاس ٹریلین ڈالر کہ جو مدنیات وغیرہ وہ موجود ہیں اچھا یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ باقی مدنیات کا تو ہمیں پتہ ہے جو نکلتی ہیں وہ اتنی کوئی ایکسپینسیف نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹ کا بھی پتہ ہے وہ بھی اتنی ایکسپینسیف نہیں ہے تو بعد میں جو ایکسپینسیف نکل کر سامنے آتی ہیں وہ یہ ریر ارس ایلیمنٹی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پچاس ٹریلین ڈالر کتنی بڑی رقم ہے کہ امریکہ کی جی ٹی پی پچیس ٹریلین ڈالر ہے ابھی ٹھیک ہے نا تو اندازہ لگائیں اسے بھی ڈبل کا پٹینشل پاکستان کے پاس موجود ہے ابھی دوستو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ لیتھیم کی پروڈکٹ پروڈکشن ہے یہ چلی ارجنٹینا اور بولیویا سے سامنے آتی گیا تو یہ سب سے زیادہ پروڈیوز کر رہی ہیں لیتھیم کو تو خیر زیادہ پٹینشل پھر وہی بات آ جاتی ہے افغانستان پاکستان ان ایڈیاز میں پایا جاتا ہے جب پراپر ریسارچ ہوگی نکالا جائے گا ایک لمبا پروسس ہے لیکن جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا اب یہ پالیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیتھیم اور ریل ارث ایلیمنٹ کو لے کر پراپر نہ پالیسی موجود ہے نہ کوئی فریمورک موجود ہے نہ ہی کسی قسم کا چھوٹے لیول کے اوپر کوئی زیادہ کام موجود ہے تو جب یہ چیزیں بنیں گی پالیسی بنیں گی کوئی پراپر ورک ہوگا تو یقین پھر پاکستان کی قسمت بھی بدلے گی تو پٹینشل پاکستان کے بات بہت ساری ہیں جو کہ ماضی کے اندر بھی ہم ڈسکس کر چکی ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اسے استعمال کب کیا جائے گا تو خیر یہ ایک اب چائنیا کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائنس کیا جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کام کر سکتی ہیں اور کر کے بتائیں گے تو خیر آپ نے دوستو چینل کو سبسکرئیب کرنا ہے ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تکلیت نہیں تھا اللہ حافظ